مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں شادی کی پہلے رات تھی اور وہ دلہن بنی بیٹھی تھی میری بیوی نے کہا کہ خبرتار مجھے ہاتھ مت لگانا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤگے نہ میں تمہیں کبھی چاہوں گی اس کی آنکھوں میں آسو تھے میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ کیا ہو گیا جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لئے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا یاد رب یہ کیسا امتحان ہے مجھے معاشرے کا ڈر تھا خاندان والوں کا ڈر تھا میں ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اوچ نیچ پہ ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے مختلف سوچے آ جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہ ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے اس سے شادی ختم کرواؤ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں گناہ نہیں ہے یہ میرے نکام ہے مگر میرا دل نہ مانا میں نے اسے بات کرنی چاہیی مگر مجھے گوارہ نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لئے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی میں خود رشتہ ختم کر دیتا بات شادی تک بڑھتی ہی نہیں میری زندگی تو برباد نہ ہوتی میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا شادی پہ ساری جمع پونجی لگا چکا تھا کل صبح وہ اپنے گھر چلی گئی کوئی بات نہیں ہوئی تین دن تک کوئی حلچل نہیں ہوئی تین دن بعد اس کی امی کی کول آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے تو میں لینے چلا گیا میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی ہم واپس گھر آ گئے میری بیوی میرے سامنے تو نہیں البتہ باہر جا کے یا گھر کی چھت پہ جا کر ہر رات پون پہ کسی سے باتیں کرتی تھی میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے کون ہے وہ بس ایک بار پوچھا تھا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا آنچ ماں ایسے ہی گزر گئے میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا کھانا بھال سے کھا کے آتا تھا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پہ ہی باتیں کر رہی ہوتی ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی فون میرے دوست کا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلا ہوتل پہ بیٹھی ہے مجھے پہلے تو یقین نہیں آیا لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو گھر میں نہ پایا تو بے حد خصہ آیا اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹا ہوا محسوس ہوا میں نے اس کی عزت رکھی کسی کو کچھ نہ بتایا تو اس نے میری عزت نہ رکھی میں ہوتل کی طرف چل دیا خود کو پر سکون رکھا وہاں اسے کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی کہا کہ چلو گھر چلو وہ چپ چاپ گھر آ گئی گھر آ کے میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم ساری ساری رات فون پر باتیں کرتی ہو میں نے کچھ نہیں کہا مجھے قریب نہیں آنے دیتی وہ بھی میں نے معاف کیا لیکن اب تو تم نے حد پار کر دی باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کچھ تو میری عزت کا خیال کرو لیکن وہ کچھ نہیں بولی بس آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہی تھی میں اسے پوچھ رہا تھا کہ باہر کیوں گئی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اگلی صبح میں نے خود ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتانا نہیں اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں یہ بات کسی اور کو نہیں بتاؤں گا تو یہ بات یہی پر ختم ہو گئی ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیوی ایک کونے میں بیٹی رو رہی ہے میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے وہ کہنے لگی کہ چلے جاؤ مجھے اکیلہ چھوڑ دو زہر لگتے ہو تم اور اپنے بالوں کو پکڑ کے اپنے سر کو ہلا کر آہستہ آہستہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور میں کمے سے باہر چلا گیا میں نے سوچا بعد میں پوچھ لوں گا تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی میں نے پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے اس نے کچھ نہیں بولا بس گردن ہلا کے اشارہ کیا میں نے سوچا کہ اب جا کے پوچھ لوں آخر مسئلہ کیا ہوا ہے پہلے تو بہت خوش تھی اب اچانک ایسا کیا ہو گیا میں اس کے پاس گیا اس کے قریب بیٹھا اور وہ مجھے دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے تو میں نے پوچھا تمہیں کیا مسئلہ ہوا ہے وہ کہنے لگی جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کی شادی ہو رہی ہے اور اب وہ کسی اور کا ہونے والا ہے کہ وہ بیوی میری ہے اور اس شخص کے لیے کتنے زیادہ جذبات رکھتی ہے خیر میں نے سبر کیا دو تین دن اس نے کسی سے بات نہ کی نہ کچھ کھایا تیسے دن مجھے کہنے لگی کہ میرے محبوب کی شادی ہو چکی ہے اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے لیکن میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی یہ بول کر کمرے میں چلی گئی مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں چھپ پر گیا چوتھے دن میرے پاس آئی کہنے لگی مجھے امی کے گھر جانا ہے ایک ہفتہ ہو چکا ہے میں نہیں گئی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ میں چھوڑ آتا ہوں اس نے پیکنگ کی میں نے اسے اس کی امی کے گھر چھوڑا اور جب میں آ رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں تین دن یہاں امی کے پاس رہوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے تین دن بعد جب میں اسے لینے گیا تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی میرے لیے کھانا لائی چائے لائی میرے صدحانے کھڑی ہوئی تھی میں نے سوچا شاید اب اسے اپنی خلطی کا احساس ہو گیا ہے خیر میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر آیا ایک دن بعد دوپہر کو تو مجھے بولی آج ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے مجھے آپ سے کام ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کھانا لائی اور میں نے پوچھا کہ کیا بات تھی جو تم مجھ سے کرنے والی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی کو دو دن ہو گئے تھے تب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کو طلاق چاہیے میں نے کہا ہاں میں نے پوچھا تھا وہ بولی کہ اب مجھے طلاق چاہیے جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے فوراں نہ کر دیا میں نے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں کروں گا اور کس لیے میں تمہیں کس کے لیے طلاق دوں وہ شخص جس سے تم محبت کرتی تھی اس کی تو شادی ہو چکی ہے وہ مجھے کہنے لگی کہ ہاں اس شخص کے لیے مجھے طلاق چاہیے کیونکہ وہ شخص صرف مجھے چاہتا ہے اس عورت کو اس نے شادی کے پانچویں دن جب میں امی کے گھر تھی تب ہی اس نے طلاق دے دی تھی میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں دوں گا طلاق اس وقت اس نے کہا کہ میں چلا چلا کے بولوں گی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور یہ شخص اتنا بے غیرت ہے کہ پھر بھی مجھے اپنے گھر بٹھائے ہوئے ہے اور میں نے کہا کہ چاہے جو کر لو لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا لیکن میری بیوی شاید پوری طرح عشق میں پاگل ہو چکی تھی بوراں باہر گئی اور میرے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی طلاق دے دو ویسے بھی شریعت میں زبردستی شادی سے طلاق دینا جائز ہے اس لیے دے دو اب بھی صرف اس بات کا ہم کو پتا ہے اگر محلے والوں کو پتا چلا کہ تمہاری بیوی کسی اور پہ مرتی ہے تو پورے خاندان کی عزت نکی میں مل جائے گی اسے طلاق دے دو ہم کوئی اور بہانہ بنا لیں گے میں نے آنکھیں بن کی اور طلاق دے دی لیکن یقین مانو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیرو تلے زمین نکل گئی خیر وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی وہاں پتا نہیں کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا وہاں پہ وہ عدد میں تھی اور مجھے میرے گھر والے بولتے رہے کہ شادی کر لو میں نے کہا ہاں صحیح وقت آنے پہ کر لوں گا اس کی عدد کا وقت بھی پورا ہو گیا اور اب اس کا اس شخص کے ساتھ نکا تھا خیر وہ دن آیا جس دن اس نے اس شخص کے ساتھ رخصت ہونا تھا لیکن بتعصمتی سے وہ شخص شہر اپنے کپڑے لینے گیا واپسی پہ اس شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہی پہ موت ہو گئی اور وہاں پہ جو میری ساپ کا بیوی تھی وہ ایک بار پھر سے دلھن بنی بیٹھی تھی جب میری ساپ کا بیوی کو پتا چلا کہ اس کا محبوب اس دنیا میں اب نہیں رہا وہ بھی اسی دن جب اس کی اس کے ساتھ شادی ہو رہی تھی تو اس کے موں سے ایک زوردار چیخ نکلی اور سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی کیونکہ ایک شہر کو اس نے چھوڑ دیا تھا جو اسے بے پناہ محبت کرتا تھا اور جس کی وجہ سے چھوڑا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا خیر بیچاری پھر بیٹھ گئی اپنی قسمت کو لیے سب لوگ مجھے کہنے لگے تم نے اسے طلاق کیوں دی تھی کیونکہ جب میں نے طلاق دی تھی تب محلے والوں کو ہم نے یہی بتایا تھا کہ ہمارا جھگرا ہوا تھا تو اس لئے سب محلے والے مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی کاش میں اسے طلاق نہ دیتا یہ بات محلے والے بول رہے تھے پھر میں نے بعد میں محلے والوں کو سب بتایا کہ آج وہ جس سے شادی کرنے والی تھی اسی کی وجہ سے اس عورت نے مجھ سے زبردستی طلاق لی خیر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے پھر کچھ ماہ بعد میں نے بھی شادی کر لی اور یہ والی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے خیر کچھ وقت بعد پتا چلا وہ عورت اپنے شہر سے بھا گئی ہے پتا نہیں کیوں جب ہم نے پوچھا تو پتا چلا اس کا شہر ایک نشی ہے اور اسے مارتا ہے اس وجہ سے وہ اب کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں گی مگر اس آدمی کے گھر نہیں جاؤں گی اس طرح اس شخص سے بھی اس عورت نے طلاق لے لی اب کوئی رشتہ اس کے لیے نہیں آ رہا تھا ویسے تو وہ اب بھی جوان خوبصورت تھی پھر کچھ السے بعد ایک رشتہ آیا اور وہ آدمی بورا تھا مطلب اس عورت کی عمر کی اس آدمی کی بیٹیاں تھی میری ساپکا بیوی اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی پر اس کے بھائی نے زبردستی اس بڑے آدمی سے اپنے بہن کی شادی کروا دی وہ امید سے تھی اس کے شہر کی بیٹیاں بیٹے اسے بہت مارتے پیٹتے کھانے کو بھی نہ دیتے ابھی اس کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا کہ وہ لاویر ہو کے ہسپتال پہنچ گئی اور ہسپتال میں ہی دم توڑ دیا اس کی ماں میری بیوی کو بتا رہی تھی اور میں اس وقت دل میں گرے آسوں کو آنکھوں میں آنے سے روک رہا تھا اور چیک کے کہہ رہا تھا دل ہی دل میں کہ مجھ میں کیا کمی تھی میری محبت کو تم نے کیوں جھٹلا دیا میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ اس کی محبت میں تو نہیں گر گئے اب میں اسے کیا جواب دیتا ہستے ہوئے بولا اگلی تم ہی میری محبت ہو اور اپنے دل کو تسلی دی کہ ہاں وہ میری تھی ہی نہیں پر آج تک کبھی بھی جب بھی اس کا خیال دل میں آتا ہے تو دل بیٹھ سا جاتا ہے اس کے لئے مقفت کی دعا آج بھی میرے دل سے نکلتی ہے اور دل آج بھی اس کے لئے اداس ہو جاتا ہے لیکن شاید میرے نصیب میں یہی بہتر تھا